السلام علیکم ویوورز this is afak azam and you are watching my youtube channel afak azam official تو ویوورز use of preposition میں آج ہم جس ورڈ کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا لیکن پھر بھی میں بتا دیتا ہوں وہ ہے ہمارے پاس off یعنی off کو ہم کس طرح sentences میں use کرتے ہیں اور کس جگہ use کرتے ہیں کیسے use کرتے ہیں تو آج اس ویڈیو میں آپ کی یہ confiance بلکلی دور ہو جائے گی انشاءاللہ تو سب سے پہلے رول میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم off کو کیسے use کرتے ہیں تو میں نے first rule میں لکھا ہے کہ جب ہم یہ ورڈ شو کرنے کیلئے use کرتے ہیں کہ down from جب کوئی بھی ورڈ ہمارے پاس down from کی sense دے گا تو اس کی جگہ ہم off ورڈ use کر سکتے ہیں تو example سے آپ کو یہ واضح ہو جائے گا انشاءاللہ تو keep off the bad company تو down from basically یہ ہمیں sense دیتا ہے ہٹنے کی ٹھیک ہے تو اس میں جو ہمارے پاس sense آرہی ہے وہ ہمارے پاس ہے ہٹنے کی یا دور ہونے کی تو keep off کہ دور ہو جاؤ bad company بری آداد بری صوبت سے دور ہو جاؤ تو اس میں جو ہمارے پاس word use ہوا ہے وہ ہمارے پاس preposition off use ہوا ہے اسی طرح down from کی complete sense اس میں آ رہی ہے he fell off the roof یعنی اگر ہم off نہ لگاتے تو ہم لگا دیتے کہ down from he fell down from the roof وہ چھت سے نیچے گر پڑا تو اسی لیے جو word ہمارے پاس down from کی sense دیں گے تو ان کی جگہ ہم off preposition use کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم نے اس میں use کیا ہے یہ ہمارے پاس down from بھی آ سکتا ہے preposition off بھی آ سکتا ہے اسی طرح اس کے second rule میں ہم بات کرتے ہیں کہ جب کوئی بھی word کوئی بھی چیز ہمیں remove from کی sense دے گی تو اس کے لیے بھی ہم جو preposition use کرتے ہیں وہ off use کرتے ہیں تو اس میں میں نے آپ کو پہلی example دی تھی کہ keep off the bad company کے بری صوبت سے دور ہو جاؤ ہٹ جاؤ remove ہو جاؤ یعنی تو اس کے example سے واضح ہو جائے گا the old buses are off the roads اب off the roads کیا مطلب ہے کہ ان جو ہمارے پاس old buses تھی بری بس تھی پرانی بسیں تھی وہ ان کو ہٹا لیا گیا سڑکوں سے تو basically یہ جو off ہمیں sense دے رہے یہ ہمیں removal کی sense دے رہے تو جب ہمارے پاس کوئی بھی word remove from کی یا removal کی بات کریں گے تو اس کے لئے بھی ہم preposition اگر use کرنا چاہیں تو off use کریں اسی طرح the old buildings are off the market یعنی جو ہمارے پاس old پرانی امارت تھی انہیں امارت سے ہٹا لیا گیا یا امارت یعنی sorry market میں زمین بوس کر دیا گیا تو اس کے لئے بھی removal off کے sense میں جب بھی بات ہوگی تو اس کے لئے preposition ہمارے پاس آئے گا off اب ہم اس کے ہمارے پاس last rule ہی ہے کہ جب ہمارے پاس کسی چیز کو بند کرنے کی یا کسی چیز کے بند ہونے کی بات کی جائے گی تو اس کے لئے بھی ہم preposition off یوز کرتے ہیں بسکلی یہ جو rule ہے ہم اپنی daily wording میں بھی یوز کرتے ہیں کہ آج college off ہے گی تو اس کے لئے ہم preposition off ہی یوز کرتے ہیں یہ common rule ہی ہے تو اس میں میں لکھا ہے the post office is off today یعنی جو ہمارے پاس داخ کھانا ہے وہ آج بند ہے بسکلی جو بند ہونے وہ off ہونا ہی ہے تو اس لئے یہ جو off ہے بند ہونے کی sense میں بھی یوز کیا جاتا ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا topic سمجھ آ گیا ہوگا thanks for watching